اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جیت اور نازلنگ کیسے آپ سب کو سب سے پہلے تو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ پہلا روزہ گزر بھی چکے سہری ہوگی افتاری ہوگی تو افتار کا ویلوگ اب آپ دیکھنے چاہ رہے تو ہم ویلوگ کو کٹتے ہیں سٹارٹ اللہ کی ورکت سب پہ ہو نازل ہو سب پہ مہربانی ہو اللہ سب پہ کرم کرے تو جی سب سے پہلے تو کہا میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے ابھی تک برف فریزر میں نہیں لگائی تھی میں نے بہت لگائی ہے فریزر میں برف کیونکہ فریزر میں بلکل بھی جگہ کیونکہ اوپر والے پوشن میں سب سارے ٹھماٹر پڑے ہیں تو اس کو میں نے تھوڑے سپیس بنا کے تو میں نے چیزے ر افتار پرپ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا آگے ہوم میڈ روح افزر جو کہ بیسٹ اتنا بیسٹ ہے اتنا بیسٹ ہے کہ ہم پانچ چھ سال سے کہہ لیں کہ جب سے بڑے ہوئے ہیں دس سال سے بھی زیادہ تو ہم گھر کا ہی روح افزر یوز کرتے ہیں باہر کا بلکل بھی نہیں لے بھی ہے تو ایک بوٹل لیکن بلکل نہیں ہم تو بھول ہی گئے ہیں باہر کا یوز کرنا تو یہ ہماری ساری گرمی ہے جب تک سردیاں سٹارٹنگ ہم اسی کو یوز کریں گے چا یہاں پہ ہم پالک لے کیا ہیں پکورو کے لیے اردو کہہ رہے ہیں سوری آلو لے کیا ہیں اور بیسن لے کیا ہیں تو افتار پکورو کے لیے پالک ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں لوں گی تقریبا ہاتھ کے مطابق دو گھٹی پالک جس سے ہمارے پکورو کا اچھے سے پالک کا مکسٹر ریڈی ہو جائے گا یہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کہ امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ساتھ تو ساتھ میں نے پچھلی ویڈی اپلوڈ کے رمضان پرپ جس میں صفائیاں ہیں تھوڑی سی میکنگ ہے تو وہ لازمی ویزٹ کر کے لازمی دیکھیں گے اپنا ایکسپیرینس یہ ضرور شیئر کرے گا کہ آپ کے ویڈیوز کیسی لگی ہیں تو اب ہم نے پالک بنا لیا اب اس کو فٹا فبریک بریک کاٹ لیتے کیونکہ پکورو میں تو پالک بریک بریک ہی اچھی لگتی لیکن بزار میں جو پکوریاتے اس کی پالک بہت بہت موٹی ہوتے لگیں آپ کو پتہ ہے گھر کے پکورو کے تو بات یہ لگتی جب تک اس میں گ گھر والی نفاس اتنا ہے تو وہ گھر کے پکورے گنے ہی نہیں جاتے وہ گھر میں بھی باہر جیسا کام دکھاتے تو گھر اور باہر میں فرق کہاں تو ہم نے یہاں پہ معصوم سے آلو چھیل لیں گے تو چھیل لیے ہیں ہم نے معصوم سے کتنے آلو سات آٹھ کیونکہ ہمارے ماشاء اللہ کافی میمبرز ہیں اور آپ کو پتہ ہے رمضان کا پہلا روزہ اور اوپر سے پکورے بھئی رمضان میں پکورے نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اوپر سے کافی عرصے بعد یعنی کہ ہم نے پچھلے رمضان کے بعد نا ایک سے دو بار پکورے بنائے تھے یا حد کری میں بنے تھے ٹھیک ہے تو اب کافی اتنا دورانی ہیں آگئے بھئی پکوروں میں اور وہ بھی پاکستان کے پکوروں میں تو بھائی یہ تو غصب کی بات ہو گئی تو اس لیے پکورے زیادہ مرانے ہیں چاہے پورے مہینہ کیوں نہ پکورے چلیں لیکن پھر بھی جو پہلے دن کے پکورے ہیں وہ اس کا باقی والے دنوں کے پکوروں سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا آپ کو پہلے دن تو پکورے بہت اچھے لگتے لیکن آج سے آج سے آپ کو پندر ہوئی روزے تاکہ پکورے ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کہ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا ہوتے ہیں وہ بھی مزے گئے لیکن وہ ٹیسٹ لیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں زبان کے مطابق ٹیسٹ وائز نہیں انگریڈنٹس وائز زبان کے مطابق ہمارے پکورے میں آلو پالک سارا کچھ کٹ گیا ہے پیاز بھی کٹ گیا ہے اب اسے اچھی طرح بوش کر لیں گے تاکہ جتنی اندر جو ہے نا کیرک وغیرہ یعنی کمٹی رہے تو وہ ساری ختم ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کھانے کی بھی پرپ رکھ رہے ہیں بھائی افتاری کے بعد تو بھائی کمر ٹوٹ ج جاتی ہے افتاری پرپ سارا کر کے اور پھر نماز وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد بھی اور گھر کے سو کام ہوتے ہیں یعنی کی کیچن 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 اور بھی چھوٹے موٹے کام نکل آتی تو ساتھ ساتھ ہم نے میں نے کہا کہ ایک چلا فارق ہے تو دوسری طرح ہم کھانا بھی رکھ دیتے ہیں تو اس میں ہم نے ایڈ کی ہے بیف کیمہ ہاف کے جی دو گلاس پانی کے ڈالیں اب اس میں باقی گریڈنٹس ٹال لیں گے جس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور ون این ہاف جو گھٹی تھی لیسن کی وہ لیں گے چھیل کے ایڈ کریں گے ٹوکری ٹوٹی بھائی ٹوکری ٹوٹی نہیں ہے بس اس کے لگے کسا کہا نہیں ہے اور دو ٹوماٹر نہیں ہیں لیسن سوری ٹوماٹر نہیں ہے تھوڑا سا ادرک ایک انچ کے قریب ادرک لیں گے اسے مکس کر لیں گے اور مرچ حلدی اور نمک اپنے مطبع اور سیٹی چرھا دیں گے بیف ہے تو گلنے میں ٹائم لگے گا اسے لگیں گے بیس سے پچیس منٹ تو اسے لگا دیں گے یہ لیجی ہم نے کھانے کو لگا دی ہے سیٹی اور سیٹی بج بج کے بج بج کے جب بیس میں ٹھوجیں گے ہمیں اس کی سیٹی آف کر دیں گے اب تمہاری مزید آواز نہ نکلے تب آگے یہاں پہ پکوروں کی باری تو ہمارے پکوروں کا پانی بھی اچھی طرح نچھے گئے تو یہاں پہ میں نے پہلے اپنا حساب کتاب لگا کہ دھائی کپ کافی ہوں گے بیسنگا لیکن مجھے کم لگے تو پھر میں نے ہاف کا مزید آر کیا بیج میں باقی نمک مرچ زیرہ سوکہ دھنیا چار مسالہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا نبت ڈالی جائے ڈالی جائے ڈالی جائے بس پکورے بس ہتنی سی بات ہوتی پکوروں کی ہاں بس کم زیادہ میں فرق ہوتا ہے انگریڈینرز کا تو پھر ہم نے کٹی میل آر میرچ بھی ڈالی تو آپ نے دیکھی نا انڈ پہ ہاں دی وہ بھی ڈالی تو پھر ہم نے پہلے اچھی طرح بیسن مکس کر لیا کہ بھئی کیا بات بنتی پانی کیا ہمیں کتنا پانی چاہیے یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ پانی ڈال لیں اور پانی جو آلو سالے نیچے بیٹھ جائے بیسن شوربے کی طرح تیرنا شروع ہو جائے بھئی گذب ہو جائے گا ماما سے بھی مطابق ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ اچھی سا بیٹر بن جائے کوئی ٹھیک نہ ہو سوری ٹھیک کری کوئی پتلا نہ ہو کچھ بھی نہ کیونکہ آئی سے ہستہ آلو ہو گئی اپنا پانی ہوتھ بھی چھوڑیں گے امنا سب سے پانی ڈالیں گے جس سے اچھی سی کوٹنگ ہو جائے اور یہاں پر ہمارے پر کوڑے اچھے سے مکس ہو کے فرائے بھی ہو گئے ہیں اور نیکل بھی آئے ہیں ریڈی ٹو ہیٹر لے کیف تاری کے بات پہلے نہیں میں آپ پہ ہم جدی سے ہم شیخ ریڈی کر لیتے ہیں آج ہم نے مشروبیں بڑھائے ہیں زیادہ چینی والا سٹروبی کا شیخ آپ کو بتتا ہے کہ جب تک چینی نانا جائے اوہ یہ دیکھیں میں اپنی ویڈیو کے چکر میں میں کہا بھئی تھوڑا سا سین شین ہو جائے جگ چلتا وہ نظر آئے اندر سے جوس نظر آئے لیکن جیسے میں ڈکن ہٹائی نا جوس ہی میرے قدموں میں آگئے بھئی ماما گئی تھی یہ کیا کیا ہے میں کہا ماما تھوڑا سا سیپ ہو گیا ہے پھر جلدی جلدی میں نے صفائی کی تو یہاں پہ ہمارا دستخوان بھی لگ گیا تین طرح کی لال چٹنی ہے چلی کیچپ سیمپل کیچپ اور املی والی املی والی کیچپ تھوڑی نا املی والی چٹنی سا سموسے آگئے یہاں پہ بھائی کر رہا تھا جوس ٹھار رہا تھا گلاسویز میں کیونکہ میں ابھی بھی پکوروں پہ ہی کھڑی تھی کیونکہ پکوریں ابھی نکل والے مزید تھے تو یہاں پہ آگے افتاری کا ٹائم تو یہاں پہ جی الحمدللہ ہمارا پہلا روزہ افتار ہو گئے اب پھر سے افتاری کے بعد ہم گئے بھاگے بھاگے کیچن میں ماما کہتی تم برٹن برٹن نہیں برٹن سباہ نہیں پھر سن گئے برٹن چھوڑ تو برٹن میں کر دوں گی تم باقی کام دیکھو تو پھر میں نے کہا جی مسالہ تو ریڈی ہو گیا اب فٹا فکیمے کی بھنائکی کی اس میں معصوم سے ڈالے آلو مٹر جو کہ ہر چیز کے ساتھ چلے جاتے ہیں خوبصورت سا مزددار سزائقہ دیتے ہیں دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں اور کھانے میں بھی مزد تو یہ تھی میری سمپل سی افتار ویڈیو تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند ہے کیسے لگی کمنٹ کریے گا دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ کیسے لگی کمنٹ میں لازم بتائیے گا تو بھی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں کیمرا بھی بلائٹ ہوگی تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ